نشے کی بیماری یہ ایسے ہی ہے بات جیسے کہ اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہو اور وہ اس کا بہترین کنٹرول بھی کرے تو وہ اندر ہی اندر بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے جب کسی کو دل کی بیماری بھی ہوتی ہے اور وہ بہترین علاج کر رہا ہو تو اندر ہی اندر دل کی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے جو علاج ہے وہ منجمنٹ ہے ڈیلی بیسیز پہ پر جب ہم کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو تو نشے کی بیماری پھر بھی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا مطلب کوئی آپ سمجھائیں مجھے کہ جب آپ نشہ چھوڑ بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دو ہزار پانچ میں نشہ شروع کیا دو ہزار دس میں ایڈکشن آئی دو ہزار پندرہ میں آپ نے نشہ چھوڑ دیا دو ہزار بیس میں اب آپ کی بیماری پہلے سے بھی زیادہ ہے حالانکہ آپ نے نشہ نہیں کیا پانچ سال ہو گئے ہیں آپ نے نشہ نہیں کیا برین سے کوئی تعلق نہیں ہے ماس ہوا اس کے کہ جو ڈیمیج کوئی ہوا تھا اس میں سے کچھ باقی بچے گا لیکن اس کا برین سے تعلق نہیں ہے اس کا لیور سے تعلق ہے جس نے نشے کو پروسس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ پانچ سال کے بعد نشہ چھوڑ کے دوبارہ شروع کرے گا تو جو بیماری ہے وہ وہاں سے نہیں شروع ہوگی جہاں سے اس نے چھوڑی تھی بیماری آگے جا چکی ہوگی جب بھی کوئی بندہ کچھ عرصہ نشہ چھوڑ کے پھر نشہ شروع کرتا ہے تو اب کی بار تباہی کی جو سپیڈ ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہوتی پہلے تباہی کی جو سپیڈ تھی وہ اگر تھوڑی تھی تو اب تباہی کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے جو لوگ بھی دوبارہ نشہ شروع کرتے ہیں تو پہلے دن تو وہ بہت تھوڑا نشہ کرتے ہیں تو اوور ڈوز ہو جاتی ہے اور وہ وینٹی لیٹر پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن مہینے کے اندر اندر پھر وہ دوبارہ نشہ اسی رفتار سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پانچ سال پہلے انہیں چھوڑا تھا اور دو مہینے میں اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو اندر ہی اندر جو خانہ خرابی تھی وہ بڑھتی رہتی ہے سو پروگریسیو ہے کرونک کا کیا مطلب ہے کرونک کوئی ریمیڈی نہیں ریمیڈی ہوتی تو ہم مریضوں کو کبھی نہ کہتے کہ نشہ چھوڑ دو اگر ریمیڈی ہوتی تو ہم کیوں کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو کیونکہ آپ نشے کی بیماری کو نشہ کرنا سمجھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نشے کی بیماری کی ریمیڈی ہوتی مشال کے طور پر کوئی ٹیکہ ہوتا کوئی گولی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ گولی کھائی جاؤ اور اپنا نشہ کری جاؤ مجھے بتائیں کہ ڈائیبیٹیز میں ریمیڈی ہے نا ڈائیبیٹیز میں ریمیڈی یہ ہے کہ ہم انسولین لگا دیتے ہیں گولیاں کھلا دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب روٹی پانی کھاؤ جبکہ جب ڈائیبیٹیز میں ریمیڈی نہیں تھی تو ڈاکٹرز مریضوں کو کمرے میں بند کر دیتے تھے اور ان کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے کیونکہ یہی واحد علاج سمجھا جاتا تھا اور مریض سابن کھا جائے کرتے تھے ٹوٹ پیسٹ کھا جائے کرتے تھے سو سال پہلے اور وہ جتنا کھانا ان کو ڈاکٹر تھوڑا بہت زندہ رہنے کے لیے دیتے تھے اس کھانے سے ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا تو وہ دیواروں سے چونہ اکھاڑ کے کھا جائے کرتے تھے لیکن پھر ریمیڈی آگئی انیس سو اکیس میں انسولین اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں ڈبلیو ایچو نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس ڈریکشن میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی کوئی کام اب نہیں ہو رہا نائنٹین سیونٹی سکس کے بعد واحد حل نشہ چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی نہیں لیکن جب نشہ چھوڑتے ہیں تو بیچینی ہوتی ہے اداسی ہوتی ہے نرازی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے دل نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں اچھا چلیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ اب آپ کا دل کیسے لگائیں گے چلیں آپ کو سکھاتے ہیں کہ خوشی کہاں ملتی ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اداسی کیسے دور کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کام چلتا ہے تو اداسی دور ہو جاتی ہے پھر نرازی دور ہو جاتی ہے پھر بندہ دنیا داری میں واپس آ جاتا ہے سو دو سٹیجز ہیں پہلی سٹیج ہے انکنڈیشنل نشے کو چھوڑنا انکنڈیشنل اس کے بعد پھر دیکھنا کیا کیا مسئیبتیں سے آپ پہ آتے ہیں پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا گھٹیہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سوئے نہ کر دو میزاد کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدا رہا ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سہرہ کیا دھرہ انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے